بلکم بگ فرنس مین اپڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل تک اور اس کی جو پرائس تھی پونک بارڈا ٹوکن کی وہ 0.06 اور 7 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی تھی لیکن رات کے ٹائم میں اس نے بہت بڑا یہاں پہ پمپ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں 0.07 سے اس کی پرائس کہاں تک پہنچی ہے 0.12 ڈولرز کے اوپر 72% تک جو ہے اس کی پرائس نے یہاں پہ پمپ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ کوئی انافیشل یہاں پہ جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں دی رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن مارکیٹ کے پہ پونک بارڈا ٹوکن 0.1269 جو ہے یہاں پہ اس کی پرائس چل رہی ہے ایک دن کے گراف میں آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا بڑا جو ہے یہاں پہ پمپ کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس اس کے 100 کوئنس بھی ہوتے تو وہ تقریبا سمجھ لیں کہ ابھی ابھی آپ کے 12 سے لے کر 15 ڈولرز کے جو ہے یہاں پہ سیل ہو جاتے ہیں اتنا بڑا جو ہے یہاں پہ اس کی پرائس نے پمپ کیا ہے ٹھیک ہے اب اب کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کتنے ٹوکنز ہیں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میرے اس کے اندر انٹریس لینا شور دیا تھا لیکن اب جو ہے میرے دوبارہ سے اس کی مائننگ بھی کنٹیلیو کیے کیونکہ پہلے مائننگ کا اپشن نہیں تھا لیکن اب یہ آپ کو مائننگ کا بھی جو ہے یہاں پہ اپشن دیتے ہیں اور جیسے یہاں پہ اس کے مائننگ کا جو ہے وہ اپڈیٹ آیا تھا میں نے انسٹنٹلی جو ہے اس کی یہاں پہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کر دی تاکہ آپ لوگ بھی اس کو مائن کر کے اس کے فری میں ٹوکنز ارن کر کے اس سے پروفٹ گین کر سکے یہاں پہ دیکھیں ایک سو سولہ جو ہے نا پی پی ایم ٹوکنز میرے پاس اویلیبل ہیں ٹھیکے تو اگر ان کو ہم ایک سو سولہ کو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کی پرائز کتنی بن رہی ہے سیڈ پہ کریں گے ہم کلگ یہاں پہ دیکھیں گے ون ون سکس ٹھیکے تو یہاں پہ دیکھیں چودہ پوائنٹ چھے ڈولر کے میرے پاس یہ کوئنز بن رہے ہیں ٹھیکے ڈولر کے چودہ پوائنٹ فور ڈولر کے یہاں پہ میرے یہ جو ہے نا بن رہے ہیں پی پی ایم ٹوکنز ٹھیکے اور فیلال آپ بھی یہ سوچ رہے ہوگی کہ میں اس کا ونٹرہ کیوں نہیں کرا اس کا ونٹرہ میں اس لیے نہیں کرا کیونکہ میرے جتنے بھی یہاں پہ کوئن ارن کرتا ہوں آٹومیٹکلی سٹیکنگ میں لگ جاتے ہیں اور سٹیکنگ کا مجھے ریوارڈ جو ہے وہ ایکسٹرا یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی کے بیسس پہ یہاں پہ ملتا ہے ٹھیکے تو جب مجھے یہاں پہ ڈیلی کے بیسس پہ اس کا جو ہے وہ سٹیکنگ ریوارڈ ملتا ہے تو میں فیلال جو ہے اس کے کوئن کیوں جو ہے وہ ونٹرہ کروں اور میں بہت زیادہ شور ہوں کہ یہ ٹوکن آپ کو بہت ہی جل ایک ڈولر کی پرائس کے اوپر جو ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے اب جب یہ ایک ہی رات میں سیونٹی ٹو پرسنٹ تک پمپ کر سکتا ہے تو یہ ونٹن ٹو ٹو تری مرس جو ہے وہ ایک ڈولر کے اوپر کیوں نہیں آ سکتا ابھی بیٹکوئن آپ دیکھ لیں کہ کرپٹو مارکیٹ is still in beer ٹھیکے اب ابھی بھی جو ہے وہ بیئر مارکیٹ میں ہے ٹھیکے اور بیئر مارکیٹ میں جب یہ سیونٹی ٹو پرسنٹ پمپ ہو سکتا ہے تو آپ دازہ لگائے کہ جب بیٹکوئن کی پرائس دوبارہ سے چالیس پچاس ساٹھ ڈولر کے اوپر آ جائے گی تو اس کی پرائس ایک ڈولر کے اوپر کیوں نہیں آ سکتی ہنڈرے پرسنٹ آ سکتی ہے اور جب اس کی پرائس ایک ڈولر کے اوپر آگی تب ہی میں اس کو یہاں سے ونڈرہ کروں گا اور پیٹکک سویپ سٹیج کے اوپر سیل کروں گا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو ویڈیو کی انیشل میں میرے آپ کو کہا کہ کور اور پائنیٹ رک سے بیٹر یہ کیوں ہے کیونکہ کور کوئن نے تقریباً دو سال یہاں پہ لے لیے پائنیٹ رک کو تو چار سال ہو چکے ابھی بھی اس کے بیٹر کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ایک پہلا ایسا موبائل مائنگ گیپ ہے جس کے اندر آپ فری کی ارنگ کر سکتے ہیں مائنگ کر سکتے ہیں اس کو ونڈرہ کر سکتے ہیں اور پیٹک سویپ جیسی ڈیسنٹلائز ایکچینج کے اوپر اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک میں نے بھی چار پانچ سال میں کرپٹو کے کریئر میں کوئی بھی ایسا موبائل مائنگ گیپ دیکھا ہے جو کہ پونک پونڈ پانڈا جتنا ہی سٹرونگ پروجیکٹ ہو اگر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک کا سب سے بیسٹ موبائل مائنگ گیپ ہے آپ نے اس کو لائٹلی بلکل بھی نہیں لینا اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا وارٹسپ کا گروپ جوہے وہ ختم کر کے اس ایپ کے اندر جوہے اپنا جوہے وہ کرپٹو کا گروپ بنا ہوگا کیونکہ وارٹسپ کے اوپر جوہے وہ چیٹنگ کرتے ہیں وارٹسپ کو یوز کرتے ہیں لیکن وارٹسپ میں کچھ بھی نہیں دیتا لیکن جب ہم اس ایپ کے وہ یوز کریں گے اس کے اوپر جوہے یہاں پہ چیٹنگ کریں گے یہاں پہ اپنے سٹیٹس پوٹ کریں گے یہاں پہ کالز کریں گے تو ہمیں اس کے بھی جوہے وہ پی پی ایم ٹوکل جوہے وہ ارڈ ہوگے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا بہت ہی جلد میں آپ کو پنک بانٹ آئے کے اندر اپنا اس کا ایک کرپٹو گروپ جوہے وہ یہاں پہ بنا ہوگا جس میں آپ لوگ سب کو جوہے یہاں پہ ایٹ کروں گا